موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین عزیز طلوہ و طالبات آج کس ماڈیول میں ہم عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تدوین حدیث پاک کے حوالے سے بات کریں گے تدوین حدیث کیا ہے آپ پچھلے ماڈیول میں تدوین قرآن پر بات سن چکے ہیں یعنی قرآن مجید کو بقاعدہ تحریری شکل میں لے کے آنا مدون کرنا اسی طرح تدوین حدیث کا بھی ایک پہلو ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ میں آپ کی احادیث کو بھی ضبطِ تحریر میں لائے گیا بعض مستشرقین اور دین اسلام پر اعتراض کرنے والے حدیث کے مقام کو لوگوں کے ذہنوں سے گھٹانے کے لیے یہ شبہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جی حدیث تو مطبر نہیں ہے یہ تو کئی سو سال کے بعد لکھی گئی ہے لہذا یہ محفوظ نہیں ہے اس کے اندر بہت سی چیزیں خلط ملط ہو گئی ہوں گی اور یاداش بھی اتنی نہیں ہوتی کہ دو سو سال بعد اسے لکھا جائے اس طرح کے شبہات کمزور ذہنوں میں ڈال کر ان کے ذہنوں کے اندر تشویش ڈال دیتے ہیں تاکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتماد جو بھروسہ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے اسے کمزور کیا جائے ہم آج کے اس ماڈیول میں اس طرح کی روایات آپ کے سامنے لائیں گے جس سے یہ معلوم ہوگا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ میں جہاں صحابہ اکرام قرآنِ مجید کے ساتھ پڑھنے میں سمجھنے میں یاد کرنے میں اپنے اوقات کو لگا رہے تھے وہاں بعض صحابہ اکرام سپیشلی حدیثِ پاک کو بھی انہوں نے فوکس کیا ہوا تھا ایسی بہت سی روایات ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے صحابہ اکرام کا حدیثِ پاک کو بغور سننا حضور کے سامنے بیٹھ کے اس کو لکھنا ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کرنا ایک دوسرے کو سنانا اپنے گھروں میں اپنے پاس بقاعدہ اس کو نوٹ کرنا یہ سارا عمل حضور نبی کریم علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ میں ہو رہا تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حدیثِ پاک کوئی دو سو سال بعد نہیں لکھی گئی کہ صرف حافظے پر ہو اور ہو سکتا ہے کمزوری آگئی ہو بلکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے زمانہِ مبارک میں بعض صحابہِ کرام نے حدیثِ پاک کو فوکس کر کے اس کو لکھنے کا کام بھی شروع کر دیا تھا سب سے پہلی چیز حضور نبی کریم علیہ السلام نے صحابہِ کرام کو خود موٹیویٹ کیا اور اس بات پر اُبھارا حدیثُ انی مجھ سے آگے بات بیان کیا کرو یعنی جو مجھ سے سنتے ہو آگے بتایا کرو اور ایک اور مقام پر اس کو واضح کیا بلہو انی پہنچا دیا کرو اگرچہ کوئی ایک ہی کیوں نہ ہو اور یوں دعا دی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر کے نَدْدَرَ اللَّهُ عِمْرَان سَمْيَا مِنَّا شَيْا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمْيَا اللہ تعالیٰ اس کو سرسبز و شاداب رکھے اللہ اسے ہنستا بستا مسکراتا رکھے جو مجھ سے بات سنے اور جیسے سنی ہے ایسے کسی اور کو آگے پہنچا دے ہو سکتا ہے کہ جس تک وہ بات پہنچائی گئی وہ زیادہ فہم و فراست والا ہو اور اس کو آگے پہنچائے اور دین کے پیغام کو آگے چلاتا چلا جائے تو حضور نے ان کے لئے دعا دی اس دعا کا نتیجہ تھا کہ ہزار ہا کی تعداد میں صحابہ اکرام نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات کو خود یاد کیا اور یاد کرنے کے بعد آگے تابعین تک اور جو ان سے ملنے والے لوگ تھے اپنے تلامزہ شاگرد اپنے ہلکہائے دروس اور ملاقاتیوں کو حضور کا پیغام انہوں نے پہنچایا اور ان تمام صحابہ اکرام کے جو احوال ہیں ان کی زندگی کے جو معاملات ہیں اور تفصیلات ہیں باقاعدہ کتب اسماع اور رجال کے اندر لکھ لیے گئے ہیں اور محفوظ کر لیے گئے ہیں جہاں تک ان روایات کا تعلق ہے جس میں صحابہ اکرام کا حدیث کے ساتھ مشغول ہونے کا بیان ہے بخاری شریف میں آیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میرے ہمسائے تھے جو ہم قبیلہ بن عمیہ بن زید میں رہتے تھے تھوڑا فاصلہ تھا وسط سے تو اپنی مصروفیات کی وجہ سے ایک دن میں بارگاہ رسالتِ ماء میں حاضر ہوتا ایک دن میرا ہمسائے میرا ساتھی حاضر ہوتا جس دن میں حضور کے پاس آیا ہوتا اور وہ نہیں آیا ہوتا تھا تو میں واپس جا کر اس دن کی ساری حضور کی باتیں اس کو بتایا کرتا تھا اگلے دن جب میں نہیں جاتا تھا اور وہ جاتا تھا تو وہ ساری باتیں مجھے آ کر بتایا کرتا تھا تو اس طرح ہم حضور کی باتوں کو ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرتے تھے سونا کرتے تھے اور یاد کرتے تھے حضرت عناس فرماتے ہیں کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کی جب باتوں کو سنتے تو سن کر دہرانا شروع کر دیتے تھے اور ایک دوسرے کو سناتے تھے تاکہ حضور کی باتیں ہمیں اصبر ہو جائیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور کی موجودگی میں آقا کی باتوں کو سنتے تھے اور اس کو نوٹ بھی کرتے تھے اور لکھ بھی لیا کرتے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے بڑی کثیر تعداد میں احادیث کو روایت کیا آپ کہتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ صحابہ میں حضور کی احادیث کو یاد کرنے والا تھا مگر مجھ سے زیادہ حدیثیں یاد تھیں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کو کیوں زیادہ یاد تھیں اس لیے کہ میں صرف حفظ سے یاد کرتا تھا وہ اس کو تحریر بھی کرتے تھے انہوں نے نوٹ کر کر کے ایک بڑا زخیرہ کٹھا کر لیا تھا اس لیے ان کو زیادہ مجھ سے بھی زیادہ یاد ہو گئی تھی ان کی تحریر کرنے کی وجہ سے عزیز طلبہ و طالبات حضور نبی کریم علیہ السلام نے کتابت حدیث کے حوالے سے باقاعدہ احکامات بھی دیئے میں یہاں ایک بات واضح کرنا چاہوں گا جب قرآن مجید کا نزول کا ابتدائی مرحلہ تھا اس وقت حضور نے رکا بھی تھا حدیث لکھنے سے کیوں چونکہ قرآن نازل ہو رہا تھا اور منع اس لیے کیا کوئی قرآن اور حدیث کو اکٹھے لکھ کر آپس میں اس کو مکس اپ نہ کر دے لوگوں پر اللہ کے کلام مشتبہ نہ ہو جائے تو کلام الہی کو محفوظ کرنے کے لیے ابتداء میں اس کو رک دیا لیکن جب لوگوں پر اللہ کے کلام کی لطافتیں اور اس کے انداز اور اس کا اسلوب واضح ہو گیا اور لوگ مکس اپ کرنے والی بات کا خدشہ نہ رہا تو حضور نے اجازت دے دی لکھنے کی یہ سنان دارمی کی حدیث پاک ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا میں نے کہا آقا میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی حدیثوں کو یاد کروں اور صرف حافظے سے نہ کروں بلکہ میں اپنے ہاتھ سے اس کو لکھوں اور لکھ کر یاد کروں تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے میں آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہوں تو سرکار دو عالم نے فرمایا میری حدیث کا معاملہ ہو تو ٹھیک ہے اس کو حافظے کے ساتھ ساتھ لکھنے سے بھی مدد لو اور یہ ہدایت آپ نے اور بھی کئی صحابہ اکرام کو عطا فرمائی حضور رافع بن خدیج بیان فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا یہ ایک اور صحابی رسول ہے میں نے جا کے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں جو آپ سے باتیں سنتا ہوں کیا میں لکھ لیا کروں حضور نے کہا لکھ لیا کر اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو آپ نے کتابت حدیث کی طرف موٹیویٹ کیا اور جو پوچھنے کے لیے آئے انہیں پرمیشن بھی دی لکھنے کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص جن کا ہم نے پیچھے ذکر کیا کہ کثیر تعداد میں احادیث کو یاد کرنے والے تھے وہ کہتے ہیں میں حضور کی ہر بات کو لکھتا تھا حضور جو فرماتے تھے میں لکھتا تھا مجھ سے بعض قریشیوں نے کہا کہ آقا کریم بھی نوے بشر میں سے ہیں اور آپ بھی کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی کسی حال میں ہوتے ہیں انہوں نے نا سمجھی میں حضور کی بشریت کو اپنے اوپر قیاس کیا کہ غصے میں ہیں تو ہو سکتا ہے بات اس وقت متدل نہ ہو انہوں نے جا کر حضور سے بیان کر دیا کہ میں آپ کی ہر بات لکھا کرتا ہوں مگر بعض لوگوں نے مجھے رکا ہے کہ آپ کبھی کسی حال میں کبھی کسی حال میں تو ہر وقت نہ لکھا کرو تو اللہ کے رسول کا جواب سننے والا ہے آپ نے فرمایا اے عبداللہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس مو سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا جو بھی میرے مو سے نکلتا ہے قرآن تائید کرتا ہے وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَا یہ پیغمبر جو بھی کلام کرتے ہیں یہ اللہ کی وحی ہوتی ہے جو ان کے لب پہ جاری ہوتی ہے اپنے خواہش سے کلام نہیں کرتے تو آپ نے ان کو کھلی اجازت دی کہ جو میں بولتا ہوں جو میرے لبو سے نکلتا ہے اسے تم لکھ لیا کرو اور کسی کہنے والے کی پرواہ نہ کرو جہاں تک ہم اہدِ نبوی کے اندر احادیث کو لکھنے کے حوالے سے باقاعدہ میں آپ کے سامنے کچھ اور پہلو رکھوں گا آپ نے اپنے زمانے مبارک میں کئی خطوط لکھے اب جو خطوط میں حضور بات فرما رہے ہیں وہ بھی تو حضور کی حدیث ہی ہے اس حدیث پاک کو لکھا جا رہا ہے مشہور سکالر اور مورخ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اپنی کتاب حضور نبی کریم کی سیاسی زندگی میں کوئی کم و بیش تین سو کے قریب ان خطوط کو جمع کیا جو حضور نے مختلف لوگوں کو لکھے پھر کئی تبلیغی خطوط تھے جو آپ نے مختلف بادشاہوں کو لکھے اس کے اندر اپنا پیغام بھیجا یہ جو کچھ لکھ کر بھیجا جا رہا تھا یہ بھی حدیث رسول تھی اور آپ نے بقاعدہ اس زمانے کی سپر پاورز روم کے قیسر اور ایران کے قسرہ کو اپنے خطوط بھیجے اور اپنے پیغامات ارسال کیے جو لوگ نئے مسلمان ہو کر وفود آتے تھے ان نو مسلم وفود کو جاتے ہوئے آپ کچھ تحریری ہدایات بھی لکھوا کے بھیجا کرتے تھے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضر موت سے مدینہ آئے تھے اسلام کے لئے انہیں حضور نے جب واپس جانے لگے انہوں نے خواہش کیا کہ میری اپنی قوم پر سیادت اور سرداری کا فرمان لکھوا دیں تو آپ نے جناب حضر معاویہ سے کہا کہ انہیں لکھ کے دیں انہیں بقیدہ حضور کا فرمان سیادت معاہدات ہیں مدینہ منور آنے کے بعد حضور نے وہاں کے رہنے والے جو یہودی تھے اور دیگر طبقات تھے میساق مدینہ کی شکل میں تحریر لکھی گئی سلح ہدیبیہ ہوئی سرکار نے اس کے معاہدات کو بقیدہ تحریری شکل میں کلم بند کیا اس کی نقل قریش کو عطا کی گئی تو یہ کہنا کہ آقا کے زمانے میں قرآن کے سوا کچھ نہیں لکھا گیا یہ بات حقیقت حال کے برقس ہے حضور نبی کریم نے امان نامیں بھی لکھوائے آپ پڑھتے ہیں ہجرت کے موقع پر سراکہ بن مالک نے پیچھا کیا تھا اور جب اس کی گھوڑی دھس گئی اس نے توبہ کی کہا مجھے امان نامیں لکھوا کے دیں حضور نے عامر بن فہیرہ سیدن سیجی کے اکبر کے جو غلام تھے ان سے کہا ان کو لکھ کے دو چمڑے پر ان کو لکھوا کے آپ نے دیا گیا تو اس طرح کی کثیر تعداد میں روایات موجود ہیں جن میں احادیث پاک کو کلم مند کرنے کا ذکر روایات اور کتب کے اندر موجود ہیں